بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ سعودری عبیاء سے کچھ اچھی خبریں آ رکھی ہیں جی پاکستانیوں کے لیے اور آپ کو پتا ہے ویزوں کے لیے ہے جی آپ کو پتا ہے جب کوئی کمپنی کوئی مسصہ یا کوئی بڑی کمپنی ہو چاہے وہ جب اس کو لیبر چاہیے ہوتی ہے یا کوئی بھی کسی مثال کے طور پر آپ انجینئیر کے شعبے میں لے لیں آپ ڈاکٹری کے شعبے میں لے لیں میں نے ریاض میں جدہ میں پاکستانی ڈاکٹر دیکھے ہوئے اور کوئی مسئلہ ہوتا تھا خود یعنی دوائی میڈیسن لینے گئے ہیں تو وہ پاکستانی ڈاکٹر ہے جی اس کے پاس ہی چلے گئے ہیں تو ان شعبوں میں اگر مثال کا طور پر کسی جیسا کہ آپ آرامکو میں آرامکو ماشاءاللہ بہت پاکستانی ہیں میں نے بکیک شہر میں کام کیا ہوا چھے منت جی اور چھے منت میں نے بکیک شہر میں کام کیا وہاں پر میں نے دیکھے پاکستانی آرامکو میں کام کرتے ہیں برحال ابھی ایسی ہی کچھ خبریں آ رہی تھی میں نے بولا آپ تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دوں میں اس میں کچھ میری بہنوں کے مطلق بھی یا جی ان کو چلو فائدہ ہو جائے اس میں کوئی بھی مثال کا طور پر اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں کسی کے نہیں دیتا اگر مثال کا طور پر میری بہن یا میری وائف یا کوئی بھی میری عزیز رشتے دار اگر وہ میڈیکل کے شعبے میں ماشاءاللہ کام کر رکھے ہیں یا انہوں نے ڈپلومو وغیرہ حاصل کر لیا ہے کسی بھی میری کل کے شعبے میں یعنی کہ دل کا ہو گیا دماغ کا ہو گیا کوئی بھی آپ لے لیں تو اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اگر ان کا کوئی مثال کا طور پر ایسا اچھا جگوڑ لگ جائے تو بھائی میں بھی ان کو بولوں گا کہ آپ بھی ٹرائی کریں اپلائی کریں کیونکہ میں خود سے ایک ایسے پاکستانی دوست تو نہیں ہے دور کا رشتے دار بھو رہے ہیں آپ یہ بات آپ کی بتا رہا ہوں سن لیں وہ اس نے ایسے ہی آن لینڈ اپلائی کیا تھا آرامکو میں کچھ آپ بہنے کے سیٹیں کھالی آئی ہوئی تھی تو وہ ماشاءاللہ سیلیکٹ ہو گئے اور آرامکو میں آئی جی ہر ایک سال کے بعد ان کو چھوٹی ملتی ہے اور چاہے تو اپنی فیملی کو بلا لیں چاہے آپ خود وہ چھوٹی چلے جانے آنے کے ٹکٹ اور جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی سیلری بھی ملتی ہے اچھا بارال نیوز کی طرف چلتی ہے جی بات تو لمبی ہوتی جائے گی آپ کو پتا ہے سعودی لیویا ینگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی کوئی بندے چاہیے وہ باکستان ایڈیا بنگلز سے رجوع کرتے ہیں وہاں پر انٹریوی ہوتے ہیں اور بندے سیلیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سعودی لیویا کے لیے یہ ویزے کے لیے آ جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ویزے بھی بالکل سستہ میں مل جاتے ہیں ایجنٹوں کے حساب کتاب کچھ تھوڑے بہت ہوتے ہیں اور آپ کو سیلری پیکج وغیرہ بھی اگر اچھا مل جئے تو کیا ہی بات ہے لیکن اس چیز کے اوپر دو نمبری بھی بہت زیادہ ہے یہ بات آپ کو میں کیلئر کر دوں لیکن یہ جو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں اس میں اللہ کے حکم سے کوئی کسی قسم کی دو نمبری والا معاملہ نہیں ہوگا ہے آپ خود سے ویزہ کسی سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا آزاد ویزہ لے لیں گے پانچ سات آٹھ ہزار ریال کے ایران میں کسی کمپنی کا لے لیں گے کسی بھی پاکستانی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایجنٹ سے وہ دو چار پانچ لاکھ کے ایران میں آپ کو دے دے گا بعد وہاں پر کچھ اور ہوگی یہاں پر آ کر کچھ اور ہو جائے گی ہاں وہاں پر جو بات ہے وہی یہاں پر آ کر ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو ازاد ویزہ میں ویسے اکثر ویڈیوز میں بولتا ہوں اگر کوئی میرا پاکستانی بھائی آنا چاہتا ہے سعودیہ تو ازاد ویزہ کو ترجی دے اور معلم ہو کسی چیز میں یعنی کاریگر ہو کسی چیز میں تو ازاد ویزہ کا طور پر آئے انشاءاللہ وہ اچھا پیسہ کمائے گا ویسے اگر آپ لیبر کا طور پر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مضبوط ہونے چاہیے کیونکہ لیبر کھوتے کی طرح آتے ہیں وہ کھوتے کی طرح آتے ہیں لیبر کو میں نے خود سنفرہ لگایا ہویا کچھ دن بیمار ہو گیا اس سے ڈبل اپنے اوپر لگائے چلتے ہیں جی خبر کی طرف میں آپ کو پہلے سہولیت بتا دوں میں اس میں جی بیچلر آف سائنس چار سال کا ڈپلومہ ہونے چاہیے یا اس میں یہ ہے جی کہ متعلقہ شعبے میں کم مز کم دو سال کا تجربہ ہو ٹھیک ہے جی اور عمر کی جو حد ہے وہ 45 یعنی کہ 45 سال سے نیچے عمر پھر بھی بہت عمر یہ ہے پھر اگر کوئی بندہ 30 35 40 سال کا ہے وہ بھی جا سکتا ہے اور کمپنی کی پبلک ٹرانسپورٹ بھی ملے گی آنے جانے کے لیے اس کے لیے آوار رہائش بھی ملے گی اور سعودی قوانین کے تحت جو بھی سہولیت ہوں گی جی وہ ملے گی اور ایک سال کے بعد مفت واپسی کا ٹکٹ یعنی کہ ایک سال کے بعد آنے جانے کا ٹکٹ ملے گا 21 دن کی چھوٹی ملے گی ایک سال کے بعد آپ اگر ایک سال کے بعد نہیں جانا چاہتے تو آپ اگر دو سال کے بعد جانا چاہیں گے تو آپ کو 42 دن کی چھوٹی ملے گی یہ بھی کلیر کر دوں میں اور 42 دن کی سیلری بھی ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ ایک سال کے بعد جانا چاہتے ہیں تو 21 دن کی آپ کو چھوٹی ملے گی اور ساتھ میں ایک کس دن کی سیلری بھی ملے گی اور جاننے آنے کی بھائی ٹکٹ بھی فری میں ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے لیے آپ کو چاہیے کیا آپ کو بھائی اصل ڈپلوما چاہیے آپ کا کس چیز کا سنو میں آپ کو بتاتا ہوں میں شناختی کار اور سی وی اپ ڈیٹ شدہ دو عدد پاسپورٹ سائز کی تصویریں لانا ضروری ہیں اور تیس جون کو یہ بھائی انٹرویو ہو رکھی ہیں راول پنڈی میں اور لاہور میں جس میں جی پاکستان اور سعودی روکہ درمیان مضبوط تجارتی دفاعی ثقافتی تلقات ہیں مملکت ستائیس لاکھ سے زیادہ پاکستانی تارکین وطن کا گھر ہے اور تصیلہ ذر کا اہم ذریعہ ہے اس میں ایک چیز اور قابل غور آگئی ہے میں نے چلو پڑھ لی آپ کو بتا دوں میں لکھتا ہوا جی مملکت ستائیس لاکھ سے زائد پاکستانی تارکین وطن کا گھر ہے یعنی سعودی روکہ ممکن ممکن ستائیس لاکھ کے اراؤنڈ میں پاکستانی ہیں ابھی آپ فود یار کلکلیٹ کر کے دیکھ لیں ستائیس لاکھ اگر پاکستانی ہو تو اگر ایک بندہ مہینے کا پندرہ سو دو سو دو ہزار ریال بھی بچاتا ہو تو کتنے کتنے لاکھ ریال بنتے ہیں اور کتنے کروڑ روپے بنتا ہے پاکستان جو ہر منتھلی آتا ہے تو پھر بھی پردیشیوں کے ساتھ کچھ سلوک اچھے نہیں ہوتے جیسا کہ موبائل ٹیکس کو لے کر ایک موبائل ایک پاسکڑی کو پھر نہیں چھوڑتے اچھا جلتے ہیں جی ہمارے مسئلے کے اوپر بات تو کسی اور طرف ہی ورنہ چل پڑے گی اچھا جی اس میں میں آپ کو بتا دوں جی یہ تمام وہ میری بہنیں شامل ہیں جی جو میڈیکل کے شعبے سے رجوع رکھتی ہیں سن لیں اس میں آپ کے پاس میں نے سائنس چار سال کا ڈپلوما یا متعلقہ ادارے میں جس میں یعنی کہ آپ نرسنگ کے طور پر کام کر رہی ہیں آپ میڈیکل ایمرجنسی کے شعبے میں کام کر رہی ہیں آپ دل کے عارضے کے طور پر نرسنگ چاہیے پروفیشنل ڈاکٹر نہیں چاہیے یہ بے کوئی کلیر کر دوں میں آپ دل کے عارضے کے طور پر کام کر رہی ہیں آپ کسی بھی سرکاری ہسپیٹل میں یا پرائیویٹ ہسپیٹل میں جو کہ منظور شدہ ہو اس میں آپ دو چار سال لگا چکے ہیں یا آپ کے پاس چار سالہ سائنس کا متعلقہ سائنس کے بیچلر آف سائنس کے متعلقہ چار سال کا ڈپلوما موجود ہے تو بھئی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد میں نے آپ کو بتا دی ہے لہور اور راول پینڈی میں ان کے انٹریوز ہوں گے تیس جون کو اور بھی جی بالکل نرسوں کے لیے درخواست دینے کی آخری طریق تیس جون دوہزار چوبیس ہے اور اس کے بعد انٹریویو کی ڈیٹ وگر آپ کو بتا دی جائے گی اور آپ کا انٹریویو ہوگا اس میں اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتی ہیں مثال کو تورپر انٹریویو میں آپ سے وہ آپ کے آپ ہی سے آپ کے کام سے ہی ریلیٹڈ کچھ سوالات پوچھیں گے اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو بھائی اس میں یہ ہوگا کہ آپ سعودی ریبے کے لیے ویزا آپ کا اپلائی ہو جائے گا ویزا آپ کو فری مل جائے گا تھوڑا بہت خرچہ جو میں نے آپ کو بتا دی جیسے کہ وہ آپ کا ہوگا اس کے بعد ٹکٹ آنے جانے کی بھی اکیس دن کی چھٹی آپ کو سلانہ ملے گی سیلری پیکج جہاں پر شو نہیں کیا گیا ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سیلری پیکج انتہائی بہترین قسم کا ہوگا یعنی کہ آپ کو رہائش پبلک ٹرانسپورٹ سیلری پیکج اچھا ایک سال کے بعد آپ کو بھائی چھٹی ملے گی جس میں اکیس دن کی چھٹی ہوگی صاف میں اکیس دن کی سیلری اور آنے جانے کی ٹکٹ یہ سب سے بڑا ہے اس میں مجھے بینیفن لگا ہے بھاگی اگر آپ مثال کو طور پر نہیں جانا چاہتے آپ اپنی پاکستان سے فیملی کو بلوالیں تو وہ بھی بیسٹ ہے وہاں پر اگر آپ ایک سال کے بعد چھٹی نہیں جانا جاتے تو فیملی کو بلوالیں آپ فیملی کے ساتھ وہاں پر ریکھ سکتے ہیں اور کمپنی سے آپ اکیس دن کی چھٹی لے سکتے ہیں اکیس دن کی سیلری بھی لے سکتے ہیں اور ٹکٹ کے پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ چاہے جائیں یا نہ جائیں وہ اکیس دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ سعودی ریبے میں بھی گزار سکتے ہیں